حسین شتارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ حسین شتارہ ابو حریرہ اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وصلیم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام وقال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ ذی اصراب عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی آمین یا رب العالمین بزرگو دوستو عزیز ساتھی اور پردنشین ماو بہنو آج کے اس خدب جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف بڑھائی کبریائی خالصتا اللہ وحدہ لا شریک لیلائق اور زبا ہے جس کے خبز قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر خاص طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ انہم اجمعین پر جس مہینے سے آپ کی اور میری زندگی گزر رہی ہے یہ رجب کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ وہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے کہ جن کا احترام عام مہینوں کی بنسبت مسلمان کے نزدیک کو زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا احترام رب تعالیٰ نے بیان کیا کیونکہ اس کے احترام کرنے کی تعلیم نبی کریم نے ہم کو دی جہاں مسلمان اپنے دین سے نہ بلد نہ آشنا نہ اپنی تاریخ سے واقف نہ اپنے تعلیمات اور اخلاقیات سے واقف کہ غیروں کے طریقوں کو اپناتے اپناتے کہ ہاں مجبوری میں انگریزی کیلنڈر استعمال کرتے کرتے یہاں نوبت کے اسلامی مہینوں کے نام اسلامی مہینوں کی تعداد اسلامی مہینوں کی تاریخیں گننا تو دور ہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ حرمت والا مہینہ ہوتا کیا ہے حرمت والا مہینہ کون کون سا ہے یہ مہینہ مسلمانوں کے ماحول میں آئے تو مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے چار حرمت والے مہینے ذو القادہ محرم ذو القادہ ذو الحجہ محرم اور اس کے ساتھ رجب کا مہینہ پیدر پہ آنے والے تین مہینے اور اس کے بعد یہ بیچ میں آنے والا رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال کرنا لڑائی جھگڑا کرنا اللہ چالہ کو سخت نہ پسندیدہ ہے عام دنوں میں بھی نہ پسندیدہ ہے لیکن یہ مہینوں کی حرمت کیا جانتے ہیں آپ کہ اگر کسی سے جنگ بھی ہو رہی ہے اگر حرمت والا مہینہ آ جائے تو پھر احکامات یہ ہے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کی جائے گی حرمت والا مہینہ قتم ہونے کے بعد جنگ کی جائے گی یہ تعلیم ہے مسلمانوں کہ اگر آج یہ رجب کا مہینہ یا حرمت والا کوئی ذو القادہ اور ذو العجہ کا مہینہ آئے اس کے باوجود بھی مسلمانوں میں کیسس بک کرنے کا سلسلہ جاری رہے ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کا ہاتھ اٹھانے کا لڑائی جھگڑے کا جاری سلسلہ جاری رہے ہاں تو پھر ہم نے یہ حرمت والے مہینے کی حرمت نہیں جانی یہ رجب کا مہینہ اور جس دن سے ہم گزر رہے ہیں یہ جمعہ کا دن بابرکت دن جس کے بارے میں نبی کریم نے ہمیں کیا سکھایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ تمام دنوں کے اندر ہفتے کے پورے سات دنوں میں سب سے افضل ترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے عید المؤمنین ہیں یہ وہ دن ہے لوگوں کہ جس دن نبی کریم ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایک گھڑی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جنبندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے مانگو اللہ سے خوب دعا مانگو اللہ سے دعا جمعہ کے دن بار بار مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئیں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہیں آسمانی تحفے آسمان سے آئے ہوئے تحفے میں بات کرنے لگا ہوں اس طرح وہ میراج کی کہ میں نے آپ کے سامنے قطبہ مسرونہ کے بعد آیت پڑھی اللہ نے کہا سبحان اللہ ذی اصرا بیعبدی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصى کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات و رات لے کے گئیں مجد حرام یعنی قائبت اللہ سے مجد اقصى فلسطین کی طرف یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کر گزرتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے کہ بندوں کے اختیارات میں رات و رات چالیس راتوں کا سفر کرنا نہیں ہے اختیار میں لیکن اللہ کی ذات ہے کہ وہ چالیس سیکنڈوں میں چالیس راتوں کا سفر کنا سکتا ہے عصرہ اور میراج نبی کریم کی زندگی کا ایک ایسا اٹوٹ حصہ ایک ایسا موجزہ کہ ہر ایمان لانے والے کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے ہاں عصرہ اور میراج پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و چالہ نے نبی کریم کو اپنی جسم نبی کریم کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ سارات و رات مجزید اقصہ کے ساتھ سات و آسمانوں کا سفر کروایا یہ ایمان نقلہ ضروری ہے آپ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی کو عصرہ اور میراج کرائی گئی اللہ کے نبی آئے بعض کہنے والے کہتے ہیں نہیں صرف خواب میں میراج ہوئی تھی نہیں صرف روح کی میراج ہوئی تھی جسم کی میراج نہیں ہوئی تھی میرے بھائیو یہ قرآن مجید کی آیتیں اس بات کی دلیل دے رہی ہے یہ اللہ یہ آیت میں جس لفظ کے ساتھ آیت کو سبحان اللہ سبحان اللہ سے آیت شروع ہو رہی ہے سبحان اللہ عربی زبان میں کب جا جاتا ہے جب کوئی تعجب کی بات ہوتی ہے جب انہونی ہونی ہو جاتی ہے بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہوتی ہے تو عربی زبان میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے اور روح کا جانا خواب میں ہونا بہت عام بات ہے اصل میں جسم کے ساتھ روح کے ساتھ میراج کا ہونا یہ لفظ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ اور العبد کا معنی کیا ہے بندے کا معنی کیا ہوتا ہے جسم اور روح کو ملا کے بندہ ہوتا ہے اللہ نے بندے کو لے کے گیا رات و رات یہ ایمان لکنا ہاں وہ دور کے مشرقین تھے وہ دور کے کفار تھے وہ دور کے مشرقان مکہ تھے جنہوں نے عصرہ اور میراج کا انکار کیا جنہوں نے انکار کیا کہ کیسے ایک بندہ رات و رات جا سکتا ہے وہ تو اسلام کے انکاری تھے وہ تو قرآن کے انکاری تھے وہ تو کفار و مشرقین میں سے تھے لیکن تعجب اس بات پہ ہے کہ آج مسلمانوں کی صفوں کے اندر اپنے آپ کا مسلمان کہتے ہوئے اپنے آپ کا مسلمانوں میں سے صفوں میں سے بتاتے ہوئے حدیثوں کی انکار کرنے والے منکرین حدیث بھی یہ کہتے ہیں کیسے ایک رات و رات بندہ جا سکتا ہے ارے تمہیں یقین نہیں ہوگا اللہ کی قدرت پر تمہیں یقین نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہم ایمان والے ہونے کی حیثیت سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تم چالیس سیکنڈ کی بات کرتے ہو ہم کہتے ہیں اللہ چاہے تو پلک جھبکنے کی دیر میں اللہ سفر کروا سکتا ہے اس دور کے مشرقہ نے مکہ نے انکار کیا اور آج کے مسلمان نام نیہاد مسلمان میراج کا انکار قتم یاد رکھو مسلمانوں ہر مسلمان کو اس بات پر ایمان نکڑا ہوگا کیا اللہ کے نبی کو اس رہو میراج کرائی گئی رات و رات اللہ نے کیا طریقہ تھا کب ہوئی میراج آؤ تھوڑی باتیں اس سلسلے میں جاننے کی کوشش کریں گے شبہ میراج کہتے ہیں ہمارے پاس شبہ میراج کہتے ہیں شبہ میراج اس کا وقو پذیر ہونا اس کا واقع ہونا کسی کو انکار نہیں چاہے کوئی مسلکہ ہو چاہے دیوبندی ہو اہلِ حدیث و شافی ہو مالک و حنبلی و حنفی ہو ہر ایک کو عباد پر یقین ہے ہر ایک عباد پر یقین دکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کو میراج ہوئی تھی اللہ کے نبی کو عصراء و میراج ہوئی تھی اللہ کے نبی کو مسجد حرام سے اقصہ اور اقصہ سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا اصل مسئلہ کیا ہے کب ہوئی تھی کب ہوئی پر اختلاف ہے کوئی لوگ احساس سمجھتے ہیں اہلِ حدیث و شبہ میراج کو نہیں مانتے کیونکہ نہیں جکتے نہیں نہیں میرے بھائی اصل میں مسئلہ کیا ہے جاؤ اپنے علماء سے اس بات کی تحقیق کرو جاؤ اپنے علماء سے اس بات پر علم حاصل کرو اور یہ بات معلوم کرو کہ آخر میراج کب ہوئی تھی اسرا و میراج کا واقعہ کب ہوا تھا آؤ تاریخ کے پنوں سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہجرت کے ہونے سے دو سال پہلے کا واقعہ ہے ہاں ہجرت اللہ کے نبی نے مکہ سے مدیرہ ہجرت کی اس سے دو سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرائی گئی میراج کرائی گئی لیکن کونسا مہینہ تھا کس مہینے میں کرائی گئی علماء کے اندر شدید اختلاف ہے کہنے والے کہتے ہیں ربی الاول میں جوہنا میراج کا واقعہ ہوا کہنے والے کہتے ہیں ربی السانی میں ہوا کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں میراج کا واقعہ ہوا کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں رجب کے مہینے میں ہوا تاریخ کا تعیون نہیں ہے تاریخ کی دلیل نہیں ہے مہینے کی دلیل نہیں ہے میرے بھائیو آج مسلمان رات کو جاگ کر یہ سمجھ سا ہے کہ ہم نے شبہ میراج کا حق ادا کر دیا اصل میں جو پیغام تو اس کو بھلا دیا یقین جانئے جب بدعات جنم لیتی ہے تو سنت کو جو ہے نا کار دیا جاتا ہے جب بدعات معاشرہ میں آتی ہے تو ایک سنت قطب ہو جاتی ہے جب ایک بدعات معاشرہ میں آتی ہے یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا نبی کے سنت میراج کے متعلق کیا تھی ایک پیغام دینا تھا ایک پیغام دینا تھا ایک تحفہ دینا تھا ایک پیغام اور تحفے کے ساتھ امت مسلمہ کو احکامات دینا تھا آج امت مسلمہ کے اندر شبہ میراج کو جاگنے کی بیدات کو رائج کر کے نبی کی سنت جو پیغام والی تھی جو احکامات والی تھی اس کو ہٹا دیا گیا اور مسلمان رات کو جاگ کر سمجھتا ہے کہ شبہ میراج کا حق ادا کر دیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امہانی کے گھر میں میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے لے گئے حتیم کعبت اللہ کعبت اللہ آپ دیکھتے ہیں ایک چار کونی اللہ کا گھر بنا ہوا ہے اور اس کے ایک طرف ایک یو شیپ کا حصہ بنا ہوا ہے حتیم کہتے ہیں اس کو حتیم نبی کریم کہتے ہیں کہ مجھے گھر سے اٹھایا گیا اور لے جایا گیا حتیم کے اندر میں مکمل سویا ہوا بھی نہیں تھا مکمل جگہ ہوا بھی نہیں تھا لیکن جان رہا تھا کیا ہو رہا ہے نبی کریم کہتے ہیں کہ مجھے اٹھایا گیا گھر سے اور حتیم میں لے جایا گیا اور ایک سونے کے تشت میں ایک سونے کا تشت لائیا گیا ایک سونے کا جو ہے نا پیالا سونے کا جو ہے نا پلٹ لائی گئی جس کے اندر علم و حکمت اور دانائی تھی اور میرے جسم کے یہ سینے کے حصے کو حلق سے لے کر میرے ناف تک اس کو چھیرا گیا اس میں سے میرے دل کو نکالا گیا اور زمزم سے دھویا گیا اور اس کے پھر علم و حکمت کے ساتھ اس کو میرے سینے میں رکھ دیا گیا ہاں یہ یقین رکھنے والی باتیں ہیں یہ غیب پر یقین رکھنے والی باتیں ہیں اس سے انکار نہیں کر سکتے ہاں یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ جیسے چاہتا ہے اپنے بندے پر خدرت بتا دیتا ہے تین دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے قلبِ اتھر کو بزمزم کے پانی سے دھویا گیا ایک وہ وقت جب حلیمہ سادیہ کے پاس آپ پرورش کے لئے تھے وہ بچپنے میں ایک دفعہ آپ کے سینے کو چاک کر کے جوہنا دل دھویا گیا دوسری دفعہ تب جب آپ کو نبوت دی گئی تھی آپ کو بھیجا گیا تھا نبی بنا کر جب آپ کی نبوت کا ان کا اقرار کیا گیا تھا اعلان کیا گیا تھا جب آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور تیسری دفعہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا جب آپ کو اسراء و میراج پر لے جانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر ایک سواری لائی گئی ایک سواری لائی گئی میرے سامنے سفید کلر کی سواری ہاں آج سے آج سے ایک دو سو سال پہلے کوئی یہ کہہ دے کہ ہم چاند پہ سفر کر سکتے ہیں تو نکم اور نالائق کہتے تھے ہو صاحب جب ایروپلے نجات نہیں ہوا اگر کوئی کہہ دے کہ ساتھ سمندر پار پانچ سے گھنٹے میں جا سکتے ہیں کہتے ہیں بھائی پانی کے جہاں سے جاتے ہیں مہینوں لگ جاتے ہیں دن ہفتے لگ جاتے ہیں کتنا فاصلہ ایسے کہ علم نہیں تھا نا یہ تمہارا علم ہے کہ تم نے علم حاصل کیا جو مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں تبدیل کر دیا اور رب تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو ایسی سواری عطا کی کہ اس کی قدرت کی شہکار ہیں یہ ایک موجزہ ہے نبی کریم کا کہتے ہیں سفید کلر کا ایک جانور لایا گیا ہے جو خچر سے تھوڑا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا اور لایا گیا میرے پاس اور وہ سفید کلر کا تھا اس پر مجھے نکیل دالی گئی تھی زین کسک گئی تھی مجھے بھٹایا گیا اور وہ جانور کی رفتار کیا جہاں ہماری نظر پڑتی اس کا پہلا قدم ہوتا جہاں ہماری حد نگاہ جہاں ہماری نظریں قتم ہوتی وہاں پر اس کا قدم ہوتا اس رفتار کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جانور پہ لے جایا گیا اس سواری پہ لے جایا گیا کہتے ہیں اللہ کے نبی جب میں پہلے بیٹھا وہ تھوڑا جو ہے نا ہلنے لگا تھوڑا جو ہے نا شوخی کرنے لگا عجیب رعیل علیہ السلام میں کہا اے وہ سواری سن تجھ پر وہ نبی بیٹھے ہیں تجھ پر اللہ کا وہ بندہ بیٹھا ہے جو اللہ کے یہاں سب سے مقرب ہیں سب سے عزت والا بندہ ہے اس کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت انچا ہے نبی کریم کہتے ہیں اب وہ جانور سہم کر بڑی اتمنان کی ساتھ مجھے لے جانے لگا نبی کریم کہتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا مسجد اقصہ پھر میں جانور سے اتر کر سفر سے اتر کر سواری پر سے اتر کر وہاں پر اس کو باندھا جہاں پر عام طور پر انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے اللہ اکبر جیسے میں اترا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا اور میں نے نماز ادا کی کیا دیکھا میں نے ابراہیم بھی ہے عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہے یحییٰ بھی ہے حارون بھی ہے سب کھڑے ہیں نماز مجھے آگے کیا گیا میں نے سارے انبیاء کی امامت کی اللہ اکبر یہ ہے امام الانبیاء کا مقام آئیں سب سے آخر میں ہیں لیکن اللہ نے سارے انبیاء پر آپ کو فوقیت اتا کی ہے سارے نبیوں کی جو ہے امامت کی ہے جب مسجد سے باہر نکلے اقصہ سے بیرے علیہ السلام تو سلام نے آپ کے سامنے دو پیالے پیش کیے ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شراب کا دیکھو مسلمانوں کیا پیغام ہے محراج کا ایک ایک خدم خدم پہ کیا پیغام کہا نبیاء کریم نے میرے سامنے دو پیالے پیش کیے گئے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ میں نے دودھ کے پیالے کو اٹھا کر پی گیا جب علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو ترجیح دی ہے آپ کی امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی اللہ اکبر پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا نبی کریم کہتے ہیں جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے گئے آسمانوں کی طرف ہاں اسرہ اور میراد یہ ہے اسرہ یہ ہے کہ نبی کریم مکہ سے مزید اقصہ گئی یہ اسرہ ہے اب یہاں سے میراد کا سفر ہے اسرہ اور میراد کے سفر اسرہ کا سفر براغ پہ ہوا اب میراد کا سفر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ اکبر یہاں سے جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے گئے آسمانوں کی طرف پہلے آسمان پر گئے دستک دی اندر سے آواز آئی اندر سے آواز آئی کیا انہیں دعوت دی گئی ہے کیا انہیں مدوق کیا گیا ہے کہا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے دروازہ کھول یہ دروازہ کھول کر نبی کریم کا استقبال کیا گیا پہلے آسمان پر پہنچے کیا دیکھتے ہیں سارے انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہے نبی کریم نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ نبی کریم نے سلام کیا آدم علیہ السلام نے جواب میں کہا اے نیک بندے اے نبیوں کے بیٹھے اے نیک سالے نبی تم پر اللہ مہربانی کرے تم پر اللہ رحم کرے اور یہ دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھیں نبی کریم کہتا ہے دوسرے آسمان پر دستک دی گئی دروازہ کھولا گیا دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر گیا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر گیا عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچوے آسمان پر گیا حرون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جھٹے آسمان پر گیا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ساتوے آسمان پر جب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخصیت کعبت اللہ جیسے ایک گھر بیت المعمور کو ٹیک لگائیں بیٹے ہیں ایک شخص ہے president جو ایک اللہ کے گھر کو بیت المعمور کو ٹیک لگائیں بیٹے ہیں کہہ جبرائیل یہ کون ہے ساتھ وی آسمان کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے کہا یہ گھر کیا ہے کہا یہ بیت المعمور ہے جس طریقے سے زمین میں سارے گھروں میں کعبت اللہ کی جو عظمت ہے ویسے ہی آسمانوں میں یہ بیت المعمور کی عظمت ہے اس کا طواب فرشتے کرتے ہیں ایک دفعہ فرشتوں کی سکتر ہزار کی جماعت آ کر ایک دفعہ تواف کر کے چلے جاتی ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ دعائیں دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو میرا سلام کہنا اللہ اکبر کیا خوش قسمت امت محمدیہ ہے بھئی کیا خوش قسمت امت محمدیہ ہے کیا آسمانوں سے تحفے کے طور پر نبیوں کے سلام ان کی خدمت میں آ رہے ہیں اللہ اکبر یہ تحفہ نہیں تو پھر اور کیا ہے ہمارے واسطے کہا ہے محمد الرسول اللہ اپنی امت کو سلام کہنا اور کہنا کہ جنت کی مٹھی بڑی خوش بودار ہے بننا جنت کی مٹھی بڑی خیمتی بڑی خوش بودار ہے اپنی امت سے کہنا اگر جنت کی مٹھی میں درق لگانا چاہتے ہو تو یہ کلمات کہو سبحان اللہ و بحمدیہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہو تم دیکھو گے کہ جیسے تمہارے امتی یہ اللہ کے کلمات پڑھیں گے ان کے لئے جنت میں ایک درق لگایا جائے گا یہ پیغام ہے دیکھو ہمارے واسطے کہ چلتے بھیرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے ہمیشہ واقعہ بہت لمبا ہے اصل میں یہ اسراح و میراج کا جو واقعہ بھی بیان کرنے لگاؤں ہیں بہت بڑا واقعہ ایک خطبے میں بیان نہیں کر سکتا اصل جو مدعہ ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تبارک و سالہ نے صدر دل منتحہ کے بعد وحی کی وحی کیا وحی کی ساتوں آسمانوں کے بعد صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ تبارک و سالہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی مسلمانوں یہ تحفہ جو نبی کریم کو دیا گیا میراج میں آج مسلمان اس سے غافل اور جاگ کر سمجھتا ہے کہ شبہ میراج کا حق ادا ہو گیا ہاں جو تحفہ دیا گیا تھا مسلمان یہ لینا نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ راتوں کو گھومے پھیرے کھائیں پھیرے اور اپنے مند چاہے کام کرے اور شبہ میراج کا حق ادا نہیں میرے بھائیو اصل میں یہ پیغام تھا اصل میں یہ احکامات تھے اصل میں یہ تحفہ تھا میراج کا جس کو امت مسلمہ کے اکثر طبقے نے بھلا دیا اور رات کو جاگ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے قدا کر دیا نبی کریم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی اللہ نے مجھ پر وحی کی جو وہی وحی کرنے کا طریقہ جانتا تھا وہ طریقے سے وحی کی گئی اور کیا کہا گیا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم آپ پر آپ کی امت پر پچاس نمازیں فرض کرتے ہیں پچاس نمازیں ایک دن میں پچاس دفعہ ہماری بارگاہ میں آ کر ان کو سجدہ ریز ہونا ہوگا ہماری بارگاہ میں ان کو آ کر ہماری عبادت کرنی ہوگی رکو اور سجدوں سے ہماری عبادت کرنی ہوگی وہ پچاس وقت کے نمازیں ہم فرض کرتے ہیں نبی کریم وہ تحفہ لے کر واپس ہو رہی ہے واپس ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے بلقات بھی کہا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہوا کہا پچاس نمازیں فرض کی گئی کہا اے محمد رسول اللہ تخفیف کروائیے تھوڑا کم کروائیے کیونکہ میں نے میری امت کو دیکھا بڑی کمزور امت ہے نہیں عمل کر سکتی نبی کریم کہتے ہیں کہ میں پھر گیا نبی سے کہا من نمازیں کم ہوتے 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 پانچ پانچ نمازیں کم ہوتے ہوتے آخر میں پانچ نمازیں رہ گئی پھر موسیٰ سے ملقات ہوئی کہا کیا ہوا یا رسول اللہ کہا پانچ نمازیں پانچ نمازیں دی گئیے کہا اور تخفیف کرائیے یہ پانچ نمازیں بھی آپ کی امت پڑنا مشکل ہو جائے گا کہا یا اے موسیٰ اے موسیٰ اے میرے بھائی مجھے شرم آتی ہے اب اللہ کے پاس جانے سے کہ اللہ نے اتنی کم کر دی ہے نمازیں اور اللہ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ تحفے کے طور پر نمازیں تو نمازیں پچاس نمازیں پچاس نمازیں کم کر کے پانچ بھی کر دی ہے اور اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ آپ کی امت پڑے گی پچاس ہم سواب دیں گے پڑے گی پانچ ہم سواب دیں گے پچاس نمازوں کا پہلا تحفہ نبی کریم کے ذریعے سے میرات میں جو بلا وہ نماز کا تحفہ نماز کا تحفہ اور آج امت کا ایک طبقہ دیکھو آپ نماز سے کتنی غفلت ہماری ہاں کتنی غفلت کہ آج رونا رو رہیں بابری مسجد کا جین واپی مسجد کا مدھورا کی مسجد کا ہاں کاشی کی مسجد کا رونے نہیں رو نہیں ہاں مسجد کے شہید ہونے پر تکلیف ہونی چاہیے لیکن کیا تعجب ہے نا کیا تعجب ہے نا یہ جو نماز کا میرات میں تحفہ دیا گیا آج مسلمان وہ مسجدوں میں عدا کی جانے والی عبادت کو بالہ تاق رکھے مسجدوں کی فکر کرنے لگ گیا ہے صرف بغیر نمازوں کے کیا مسجد بغیر نمازوں کے کونسی مسجد بغیر نماز کے کیسی مسجد جاؤ اپنے علاقوں کے اندر دیکھو گنجان آبادیاں والے علاقے ہاں امت مسلمہ مسلمانوں کی لاکھوں کی تعداد ہے لاکھوں کی تعداد پھر بھی ان کے کانوں میں صلاة خیر من النوم کی صدا نہیں لگتی صاحب صلاة خیر من النوم کی صدا انہیں سنائی نہیں دیتی یہ نرم گرم بستروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے کیسے انقلاب آئے گا تم سمجھتے ہو سی اے 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 این ار سی این ار پی فلانے چیزیں آگئی مسجدیں شہید ہوگئی ہم کیا کریں گے ڈیکیومنٹس بنائیں گے ہم کیا کریں گے طاقت بنائیں گے تم سمجھتے ہو کیا تمہیں تمہاری طاقت کے بلبوتے پر اللہ کھامیاب کرنے والا ہے تم سمجھتے ہو تمہارے ڈیکیومنٹس صحیح ہوں گے کیا تمہیں دشمن اس کی جوہلت شرارتوں سے چھوڑ دے گا نہیں مسلمان ہو اصل مسئلہ ہم نے بھلا دیا میراج کے یہ مسئلے میں یاد رکھو تم ڈیکیومنٹ بنوالو تم کتنی افتی کرنا ہے کر لو تم کتنی حفاظت کرنا ہے کر لو اگر دشمن چال چلنا چاہتا ہے وہ شرارت کرنا چاہتا ہے ضرور شرارت کرے گا چاہے تمہارے پاس جو کچھ ہو جو کچھ نہ ہو تم شرارت کی لپیٹ میں آوگے اللہ یہ کہ ان کی شرارتوں سے اللہ حفاظت کرے یقین جانو دنیا کا کوئی بالباکہ نہیں کر سکتا ہمارا اللہ نے یہی کہا یہی نماز کے مطالق کہا تم درے در بھٹک کے آفیسروں کے چکر دروں کے چکر لگا رہی ہو آفیسروں کے آفیس کے چکر لگا رہی ہو حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے یہ تحفہ مراج ہے مسلمانوں یہ تحفہ مراج ہے رب نے کہا یا ایوہا اللہ دین آمانو استعینو بالصبر والصلاح مسلمانوں مشکل حالات آگئے پریشانی آگئی مسئیبت آگئی یہ نماز کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو میں تمہاری مدد کروں گا اللہ اکبر یقین جانو میرے بھائیوں ممبر رسول سے یہ پیغام دے رہا ہوں میں جس طریقے سے جمعہ میں مسجدیں بھر رہی ہیں نا اگر ایسی مسجدیں فجر اور عشاء میں بھرنا شروع ہو جائیں گی اگر ایسی فجر عشاء مغرب پانچ نمازوں میں اگر مسجدیں ایسی بھرنی ہو جائیں گی یقین جانو اللہ کے ایک حکم سے ہمارے دشمنوں کے دلوں میں لرزہ تاری ہو جائے گا انشاءاللہ یہ نہیں ہوتا ہمارے سے مسلمان آپ بات کر رہی ہیں رات میں جگناہ ہیں کیا ہوتا جگے تو جگے تو کیا ہوتا خضائے عمری خضائے عمری بدعت ہے بدعت خضائے عمری ہاں نبی نے نہیں بتایا جو نمازیں چھوڑ گئی توبہ کرنا ہے وہ نمازوں کے لئے ہاں جو نمازیں چھوڑ گئی جو فرض نمازیں ہم سے چھوڑ گئی خضائے عمری کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر نہ قرآن کی کوئی آیت اس بات کی دلیل ہے نہ نبی کی کوئی حدیث ہے نہ نبی نے کوئی عمل کر کے بتایا نہ صحابہ نے نہ تابعین نے یہاں تک کہ امت کا جن بڑے بڑے آئیمہ پر اجماع ہیں آج امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل ان کے پاس خضائے عمری کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کا اصل تصور کیا ہے جو نمازیں چھوڑ گئی ہے ہم سے اس کے لئے توبہ کرنا ہے سب سے پہلے اور نبی کریم کی دوسری حدیث میں بتاتی ہے کہ نوافل کی قصرت کرنا ہے کیونکہ نبی کریم کہتے ہیں تم قصر سے نفیل پڑھو جو تمہارے فرائض میں کوتائی ہوگی نفیل سے پوری کی جائے گی ہاں خضائے عمری آٹھ رکعت پڑھو آیت الکرسی پڑھو سور اخلاص پڑھو بدعت ہے یہ تم ثواب سمجھ کے پڑھنا ہی ثواب نہیں ملے گا گناہ ملے گا اصل میں شبہ میراج کا کیا پیغام تھا کیا تحفہ تھا شبہ میراج کا انظان یہ بھول گیا ایک مشورہ دیتا ہوں دیکھو اگر ہاں ہماری کام علمی کی بنیاد پر اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری قوم میں انقلاب آ جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محلو اور ہماری قوم کے اندر انقلاب آ جائے دو کام کرو میرے بھائیو دو کام کرو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے قتحی طور پر ہاں کسی دشمن کے دشمن ہی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی شریر کی شرانت یہ لئے 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 عقیدہ توحید پڑاؤ دوسرا کام یہ کرو اپنے محلوں کے اندر نماز کمیٹیاں بناو ہاں صلاح کمیٹی بناو نماز کے لیے گروپ بناو یہ گروپ محلے کے اندر نماز کو لوگوں کو جگانے والا ہوگا ہاں محلے میں نماز کو بلانے والا ہوگا نظر رکھنے والا ہوگا ہمارے جو محلے کے بڑے ہیں وہ نظر رکھیں گے کہ ہمارے نوجوان نماز پڑھ لیں کہ نہیں پڑھ لی ہے اتنے بڑے محل علاقے کے اندر ہزاروں مسلمانوں کے گھر ہیں کیوں یہ مسجدوں کو نہیں آتے کیا ان کی تقلیف ہے کیا ان کو چلنا نہیں آتا کیا یہ بیمار ہیں کیا ان کا مسئلہ ہے یہ جاننے والے یہ دو کام کرو تم اللہ کہتا ہے تم سبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو گے اللہ کی ایسا کرنے والوں کا ساتھ اللہ دینے والا ہے شرک قتم کرو اس کے بعد پھر نماز کی تعلیم دو ایسا کرنے سے بھی نہیں ہوگا کہ شرک پہ شرک چل رہا ادھر ادھر جبوں کبوں پہ جو ہے نا سر جھکرا جھکرا صرف نماز کی پابندی قرار نہیں ہوتا یہ بھی نہیں ہوتا شرک قتم ہونا پھر نماز کی پابندی ہونا پھر دیکھو اللہ کی کیسے غیب سے مدد آتی ہے انشاءاللہ یہ اصل میں پیغام تھا نا یہ پیغام تھا اصل میراج کا یہ پیغام بھول کے مسلمان کیا کیا غفلت کا شکار ہو گیا آج کیا کیا بیکار جو ہے نا مسائل کے جو ہے نا علچنوں کا شکار ہو گیا یہی رجب کا مہینہ ہے نا رجب یہ رجب کے مہینے میں بابیس رجب کا ایک اور بیدعات ہوتی ہے ہاں بڑی بڑی بیدعاتیں جمع ہو گئی ہیں مہینے میں ایک اور بیدعات بھی جمع ہوتی ہے رجب کے کنڈوں کی بیدعات ہاں رجب کے کنڈوں کی بیدعات آجیب و غریب مسئلہ ہے آپ پوچھو مسلمانوں سے کیوں کر رہی رجب کے کنڈے کیوں کر رہی تو بولتے گھر میں خیر و برکت آنے کے لیے کیوں آنے کے لیے گھر میں خیر و برکت میں بلہ بڑا عجب تماشا ہے تمہارا گھر تمہارا آپارٹمنٹ تمہارا خاندان فجر میں بساندوں کے سر کا سوتے پڑے وار ہیتا سالوں سے فجر کو نہیں اٹھے خوران پڑھنا نہیں آتا ٹیلیویجن چلتے رہتا گانے چلتے رہتے تمہاری گھر کی عورتیں بے پردہ پھرتے رہتی گھڑکا کھا کے گھر میں جاتے سگرٹ پھرتے پھرتے گھر میں جاتے اور کنڈے کرنے سے رحمت آ جاتی اللہ کی اچھا اگر دلیل ہوتی تو کر لیتے دلیل ہوتی تو کر لیتے دلیل بھی نہیں دلیل بھی نہیں اور تماشا کیا معلوم آپ کو سارا غیروں کا طریقہ غیروں کا طریقہ گوش کھا کے نہیں آنا چکن کھا کے نہیں آنا مٹن کھا کے نہیں آنا انڈا کھا کے نہیں آنا آئے تو پورا گھر دھونا کھائے تو نہ کھے آنا کس کا طریقہ ہے بھئی مسلمانوں کا طریقہ ہے اللہ نے جو چیز حلال کی وہ کھا کے نہیں آ سکتے گھر میں کس نے حرام کی ہم پر نبی کا فرمان ہے صحابہ کا طریقہ ہے اور یہ اللہ کس کا طریقہ ہے اپنی طرف سے بنائے ہوئے سارے مسائل ہیں انسان بیکار آمال کر کے رحمت کی تلاش میں ہیں کبھی والدہ کے پیر دبھائے رات کو بیٹھ کے ہاں کبھی والد کی خدمت کرے رحمت جانا ہے وہ کام نہیں اور سمجھتا ہے کہ کنڈے کرنے سے اس کے گھر میں رحمت آتی اندر کھانا اندر ہاتھ دھونا کہاں طریقہ ہے بھئی مسلمانوں کا طریقہ ہے کیا مسلمانوں کا طریقہ ہے کیا ہم بولتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف کی بات نہیں میرے بھائی ہمارا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہمارا مقصد ہے کہ جو اللہ کی رحمت کی تلاش میں تم محنت کر رکھی ہو تکلیف ہمیں اس بات کی ہے کہ تمہاری محنت رائے گا جانے والی ہے رحمت نہیں ملتی اللہ سے اللہ کی کام کرنے سے توفہ ملا میراج کا کیا ملا توفہ ملا نماز کا ایک اور توفہ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر آج یہ اللہ کو چھوڑ کے یہ رب کریم کو چھوڑ کے یہ شفیق اور رحیم رب کو چھوڑ کے انسان کس کس کے پیچھے بھاگتا ہے ہاں یہ مہربانی کرنے والے اللہ یہ رحم کرنے والے اللہ یہ غفور الرحیم اللہ کو چھوڑ کر انسان نجانے کس کس سے دل لگا بیچا ہے نجانے کہاں کہاں دل لگا بیچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز کے بعد مطور یہ بات کی بھی وہی کی گئی کیا غفور الرحیم ہے اللہ ہمارا کیا مہربانی کرنے والا ہے اللہ ہم پر نبی کریم نے کہا اللہ نے یہ حکامات جاری کی ہے مجھ پر وحی کر کے کہا اے محمد الرسول اللہ اگر آپ کی امت میں سے آپ کا کوئی امت ہی کوئی مرد کوئی عورت کوئی مسلمان کوئی مومن اپنے دل میں نیکی کرنے کا ارادہ کرے گا نیکی کرنے کا ارادہ کرے گا ہم فرشتوں کو حکم دے دیں گے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو اگر وہ عمل کر لے گا نیکی پر دس گناہ بڑھا کر اس کو عجر دیا جائے گا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا کوئی امت ہی اپنے دل میں گناہ کی سوچ لائے گناہ کا ارادہ کرے ہم اس کا گناہ نہیں لکھیں گے اگر وہ گناہ کر بھی لے گا تو صرف ایک ہی گناہ لکھیں گے اللہ اکبر یہ توفہ میراج کا اصل میں ہم لوگوں کے واسطے یہ رب کو چھوڑ کے کہاں جارا انسان دوستوں کی میں فلم میں دل لگتا فلم دیکھنے میں دل لگتا گانے سننے میں دل لگتا شراب نوشی میں دل لگتا سگرٹ پینے سے سکون ملتا یہ شفیق رب کو چھوڑ کے کہاں تم کو سکون مل راج اتنا مہربانی کرنے والا رب آپ نے دیکھا اللہ اکبر اتنی مہربانی کرنے والی ذات آپ نے دیکھی اللہ اکبر کہاں ایک نیکی دس بڑا کر لکھیں گے نہیں بھی کرو گے صرف ارادے پر ایک نیکی دے دی جائے گی گناہ کا ارادہ کرو گے نہیں لگا جائے گا کر لوگیں تو ایک ہی گناہ دیا جائے گا آؤ اس رب کی طرف میرے بھائیو آؤ اس کے در پر آؤ اس کے گھروں کے اندر دل لگانے والے بڑو پھر دیکھو اس کی مہربانیوں کی یہ تو شروعات ہے اگر تم اس کے قریب آؤگے اس سے اور بڑھ کر تم پر یہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ ایک اور تحفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ چیز کسی کو نہیں دی گئی مجھ سے پہلے نبیوں کو کسی امت کو یہ چیز نہیں دی گئی یہ تحفہ نہیں دیا گیا کیا تحفہ تھا وہ میراج کی رات میں سورة البقرہ کی آخری دو آیتوں کا تحفہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے اپنے عرج کے نیچے کے خزانوں میں سے وہ خزانوں میں سے اللہ نے یہ دو آیتیں ہم پر نازل کی ہیں کہ یہ دو آیتیں تحفہ کے طور پر ہم کو دی ہیں یہ دو آیتیں کیا ہیں یہ دو آیتیں اللہ کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہیں کیا ہیں یہ آیتوں کی فضیلت اگر بندہ رات کے وقت یہ دو آیتوں کو پڑھ کر سو جائے اللہ ہر آفت ہر بلا ہر بیماری ہر مشکل سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ اکبر نین کی گولی کھا کے سونے والے سکون کی گولیاں کھا کے سونے والے رات کو جن کو بیچنی اور ہب گھبرات ہوتی وہ یہ آیتیں پڑھ کے سو یقین کے ساتھ اللہ ہر آفت سے بچائے گا تمہیں ڈر ہیں تمہیں خوف ہیں کہ نیند میں تمہیں کچھ ہو جائے کوئی مشکل آ جائے تم یہ دو آیتیں پڑھ کے سو اللہ کافی ہو جائے کافی کر دے گا ہے دو آیتوں کو علماء کہتے ہیں کافی ہو جائے گا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر بندہ رات کو پڑھ کے سوے اور تحجد میں نہ اٹھ سکے تو تحجد کے بدلے میں ثواب دے دیا جائے گا دو آتوں کے بدلے میں اللہ اکبر کیا ہی یہ آیتیں دو کیا سبق لینا ہی آیتوں سے سبق یہ لینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمیزی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے گھر میں لگاتار تین راتوں تک لگاتار تین راتوں تک سور بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کرے گا یہ تین دنوں کی یہ دو آیتوں کی تلاوت سے نہ اس کے گھر میں کوئی شیطان داقل ہو سکے گا یہاں تک کہ اگر تم گھر میں دو آیتیں تین راتیں پڑھ لو اگر شیطان جن گھر میں ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا یہ تحفہ یہ میراج کا تحفہ تھا نا اصل میں پیغام یہ تھا نا ایک ایک لاکھ کے چار کونوں میں چار کیلے مال لے کے حفاظت ہوتی سمجھ رہی ہاں کانٹوں کی لکڑی دروازی کی چوکھٹ میں بن کے اس سے حفاظت ہوتی سمجھ رہی ناریل کو لال پیلے کپڑے میں ہرے کپڑے میں لپیٹ کے لٹکا کے اس سے حفاظت ہوتی سمجھ رہی بھیلاووں کے لکھیریں دال کے اس سے حفاظت ہوتی سمجھ رہی نیمبو اور ناریل لٹکا کے اس سے میرے بھاہیوں میراج کا ہم نے تو جاگنے کو میراج سمجھا حاصل میں ہم نے رات کو جاگ کے پھرنا کھانا گھوم لینا میراج گھومنا نہیں میراج جاگنا نہیں میراج کا پیغام یہ حاصل میں کہاں تم باباں اور ڈھاواؤں کے چکر میں پڑے ہو کہاں ملہ اور مرشدوں کے چکر میں پڑے ہو کوئی حفاظت نہیں کر سکتا ہمارے گھر کی سب شیخی بگرانے والے ہیں سب جھوٹی باتیں بنانے والے ہیں کوئی کسی کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا نہ کسی کا پلیتا نہ کسی کا بھلاوہ نہ کسی کا نیمو نہ کسی کا ناریل نہ کسی کا طغرہ نہ کسی کے نمبر نہ کسی کا نام ہاں اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھروں سے جنات اور شیاطین بھاگ جائے تم یہ توفہ میراج جو آسمانوں سے نازل ہوا یہ توفہ ہے سور بقرہ کی آخری دو آیتیں لگاتار اپنے گھر میں تین راتیں پڑھو انشاءاللہ اللہ ہر آفت ہے تمہارے گھر اور گھر والوں کے حفاظت کرے گا انشاءاللہ ایک اور توفہ ہے کتنے ہو گئے تین نماز پہلی نماز دوسری نیکی کے ارادے پر نیکی اور تیسرا سور بقرہ کی آخری دو آیتیں چوتہ توفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسلمانوں یہ پیغام یہ مشکل حالات میں میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ مشکل حالات ہندوستان کی سرزمین پہ روز آنا روز باروز دن با دن مہینہ با مہینہ سال با سال مسلمانوں پہ شکنجے کی طرح جکٹے چلے جا رہے ہیں ہاں دن با دن مایوسی کے عالم میں مسلمان جا رہا ہے رات و رات ان کے مسجدوں کو ڈھا دیا جا رہا ہے ان کی مسجدوں کو ڈھا کر آدھا کیا جا رہا ہے ہاں کہا جا رہا ہے تم کو نکال دیا جائے گا تمہارے ملک سے ایسے حالات میں جو پیغام میں آپ کو دینے لگا ہوں یہ پیغام پر توجہ دو نبی کریم کو چہتہ تحفہ دیا گیا چہتہ تحفہ دیا گیا دیا گیا چہتہ تحفہ میراج میں کیا دیا گیا کہا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا کوئی مرد آپ کی امت کی کوئی عورت اگر وہ اس حال میں مرے گی اس حال میں وہ ہمارے پاس آئے گی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی تھی حاجت روا مشکل کشا اللہ کو ماننے والا تھا ماننے والی تھی دعائیں اپنی حاجتیں اللہ سے مانگنے والی تھی اپنے سجدیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ کرنے والی تھی اپنی عبادتیں اپنے روزیں اپنی منتیں اپنی مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والی تھی وہ اپنی زندگی میں مرتے دم تک اپنی موت تک کبھی شرک نہ کرنے والا بندہ تھا نہ شرک کرنے والی بندی تھی تمہاری امتی تھی یقین جانو ہم ایسا بغیر شرک کے مرنے والوں کے تمہارے امتیوں کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اللہ اکبر بڑا گناہ جانتے ہیں گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا لیکن اگر تم بغیر شرک کے مروگے تو اللہ وہ آخرت کی کامیابی تمہیں اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ چاہے گا اللہ کی مرضی کہ وہ بغیر توبہ بغیر جو ہے نا عذاب کے بھی تمہیں جنت میں ڈال دے چاہے تم بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہو اس کی مرضی کہ وہ بڑے گناہوں کے بدرے میں تمہیں عذاب بھی دے لیکن ایک خوشخبری یہ ہے کہ اگر تم شرک کرے بغیر مروگے تو زیادہ چینسس ہیں یہ اللہ ہمیں انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالے گا انشاءاللہ شرک نہیں ہونا چاہیے آج یہ پیغام دینا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ اگر تم اپنی زندگیوں میں سے شرک نکالو گے دنیا کی کامیابی بہت چھوٹی ہے آخرت کی کامیابی کے بنسبت اللہ وہاں پر بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا یہاں پر تمہیں مدد کے لئے اللہ آئے گا بھیجے گا مدد اللہ تم شرک کو چھوڑو سب سے پہلے شرک کو چھوڑو تم سب سے پہلے شرکی آمال کو چھوڑو تم سب سے پہلے توحید کا پیغام دو ایسا نہیں ذریع طبیت خراب ہوئی یہاں منتیں وہاں منادیں آہ ذرات وہاں مشکل آگئی کاروبار میں کمی ہوئی اولاد نہیں ہوئی ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں آؤ ذرات دیکھو یہی میراج کا واقعہ آپ کے ساتھ میں نکھنگا ہو یہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی سفر کر رہے ہیں میراج کا اللہ کے نبی کو بڑی بہترین خشبو آنے لگی بڑی بہترین خشبو آنے لگی کہا جبرائیل یہ خشبو کس بات کی ہے یہ خشبو کہاں سے آ رہی ہے کہا یا رسول اللہ یہ خشبو اس عورت کے پاس سے اس خاندان کے پاس سے آ رہی ہے جو فیرعون کے بیٹی کے بالوں میں کنگا کرنے والی تھی یہ فیرعون کے بیٹی کی خادمہ تھی یہ وہ خادمہ کے خاندان کی خشبو ہے جبرائیل ذرا واقعہ سناو کیا مسالہ ہے کیوں اس کے خاندان سے اتنی بہترین خشبو آ رہی ہے کیا ماجرہ تھا کہاں یا رسول اللہ یہ فیرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی یہ کنگی کر رہی تھی اس کے ہاتھ سے کنگی گری جب یہ کنگی اٹھانے لگی تو بسم اللہ کہ کر اس نے کنگی کو اٹھایا تو فیرعون کی بیٹی نے کہا اچھا میرے باپ کے نام سے کنگی اٹھا رہی ہو اللہ یعنی میرا باپ الہ یعنی میرا باپ کہا نہیں نہیں تمہارا باپ خدا نہیں وہ تو خدا کا بندہ ہے وہ اللہ آسمانوں میں ہے وہ اللہ تنہ تنہاں اکیلا ہے میں اس اللہ کے نام سے کیا میں اپنے باپ کو اس بات کی خبر دے دوں فیرعون کی بیٹی نے کہا ہاں جاؤ جاؤ تم دے دو فیرعون کو جب معلم ہوا اس خادمہ کو اس نوکرانی کو بلایا کہا تو کیا کہتی ہے کیا میں رب نہیں ہوں کیا میں خدا نہیں ہوں کہا ہاں تو خدا نہیں ہے دیکھو یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے کہ کیسے اللہ مددیں کرتا ہے آسمانوں سے کیسے اللہ مدد کرتا ہے توحید پرستوں کی کہا ہائے فیرعون تو الہ نہیں ہے تو رب نہیں ہے تو خدا نہیں ہے میرا خدا تو آسمانوں میں ہے میں تو اس کو مانتی ہوں بسم اللہ یعنی وہ اللہ کے نام سے میں نے کنگی کو اٹھایا ہے کہا دیکھ اپنی باغ سے پھر جا مجھے خدا تسلیم کر لے ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا کہا تو مارنا چاہتا ہے تو مار ڈال تو کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ ڈال تو چاہتا ہے تو جسم سے جان نکال لے میں مرتے مر جاؤں گی لیکن تجھے کبھی خدا تسلیم نہیں کروں گی مسلمان نے یہ پیغام ہم نے آج بھلا دیا چھوٹی آفات آگئی تو بھاگ گئی در ادھر چھوٹی بیوار ہی آگئی بھاگنے لگے دروں دروں پر اولاد نہیں ہوئی نجا نے کہاں کیا کیا کرنے لگے کس کی منت مرادے کرنے لگے کس کس کے نام پر بکرے کاٹنے لگے کس کس کے نام کی تاویزیں پہننے لگے کس کس کے نام پر کھانے کھلانے لگے دیکھو یہ پیغام تھا میراج کا کہاں میں تجھے مار ڈالوں گا کہاں مار ڈال کوئی مسئلے کی بات نہیں ایک بڑا تہنفتش لایا گیا ایک لگل لائی گئی کھولتا ہوا تیل لایا گیا اس کے خاندان کے چھوٹے بچوں کو پہلے ڈالا گیا ہاں ڈالا گیا یہ لورت کھڑی ہے صاحب نے تمہیں نارسی سے ڈر رہے ہیں تمہیں نپی آر سے ڈر رہے ہیں تم سی ایر ای سی ای 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 سے ڈر رہے ہیں دیکھو توحید پہ ہونا تم مر جاؤ کوئی مسئلے کی بات نہیں تم توحید کے ساتھ ہونا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تم مر جاؤ گے اللہ جنتیں عطا کر دے گا یہ دنیا کی مشکل تو کیا مشکل ہے بڑی آسان ہے یقین جانو ڈرنے کی ضرورت نہیں توحید پر اس کبھی ڈرتا نہیں ہے اللہ پہ یقین رکھنے والا کبھی ڈرتا نہیں ہے کہاں تم مارنا چاہتا ہے مار ایک کے بعد دیکھا لائے اور ڈالنے لگے کیا دیکھتے ہیں دیکھنے والوں نے زبرانی علیہ السلام نے کہا یہ عورت کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ بھی ہے جو دودھ پیتا ہے اپنے بچے کو کبھی عورت دیکھ رکھی ہے کبھی تیل کو دیکھ رکھی ہے کہتی ہے ماں کا یہ جگر ہوتا ہے ماں کا یہ جگر ہوتا ہے کہ خود مر جاتی ہے بچے کو کانٹا چوبنے نہیں دیتی خود کچھے میں سو جاتی ہے لیکن جو ہے نا بچے کو سوکے میں سلاتی ہے بچے کی ذریع تکلیف دودھ پیتے بچے کی ذریع تکلیف ماں کو برداشت ہی ہوتی کہتی ہے میں تو کود جاؤں گی میرے نور نظر کا کیا ہوگا یہ تو بڑا چھوٹا ہے وہ کودرے میں کھوڑی پیچھے ہٹ رہی تھی وہ ڈر رہی تھی اپنے بچے کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ بچے کو بات کرنے کی طاقت عطا کی کہنے لگا بچہ اے اممہ یہ جو تیل دیکھ رہی ہے یہ دنیا کی دوزہ کھو گی کود جا اللہ کے نام سے اصل میں یہ اللہ کی جنتیں ہیں اللہ اکبر توحید کے ساتھ نو کمپرمائز ہاں توحید عقید ہے توحید کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں چاہے جان نکل جائے چاہے جان نکل جائے مسلمان ہو یہ پیغام میراج کا پیغام ہے نہیں میراج کا یہ پیغام دینا اب میراج کے بیداد میں جاگنے والی رات میں مسجد میں بیانات ہوں گے یہ پیغام یہ پیغام نہیں یہ پیغام نہیں پیغام کیا میراج کا انکار انہوں نے کر رہی میراج بھی انہوں نے جگ رہی شیمی میراج میں انہوں نے جگ رہی اللہ کو دیکھے نہیں دیکھے اللہ کو دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے یہ پیغام تھا کیا میراج کا میراج کا پیغام یہ تھا کہ رب کو دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے میراج کا پیغام تھا کیا اصل میں محراج کا پیغام جاگنا تھا کیا محراج کا اصل یہ پیغام تھا میرے بھائیو یہ پیغام ہم نے بھلا دیا یہ پیغام ہم نے بھلا دیا محراج کا پیغام رات کو جاگنا ہم نے سمجھا رات کو جاگ کر پھننا ہم نے سمجھا محراج کا اصل پیغام یہ تھا کہ توحید کے ساتھ نو کمپرمائز ہاں نماز کا پیغام محراج کا پیغام تھا جاگنا نہیں تھا سور بقرہ کی آخری دو آیتیں محراج کا پیغام تھا میراج کا پیغام یہ بھی تھا کہ غیبت کرنے والوں کی کیا سزا ہوتی ہے ہاں زنا کرنے والوں کی کیا سزا ہوتی ہے سود خوروں کی کیا سزا ہوتی ہے یہ اصل میں جھوڑ بولنے والوں کی کیا سزا ہوتی ہے خود بیان کر کے عمل نہ کرنے والوں کی کیا سزا ہوتی ہے اصل میں میراج کا یہ پیغام تھا یہ پیغام کو بھلا کر امت کو کئی اور کام پر لگا دیا گیا امت سمجھتی ہے کہ جاگنا میراج کا پیغام ہے جاگنا میراج کا حق اللہ اکبر میرے بھائیو یہ باتیں میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں بڑی آسان ہے رکھنا لیکن اس پر گراؤنڈ لیول پر کام کرنا اصل مشکل ہے اب یہاں سے ذمہ داری لے کے جانا پورے ہاتھ پہ ہاتھ دھرکے بیٹھے ہوئے ہیں مول صاحب بیان کر دیں کافی ہے مول صاحب بیان یوٹیوب پہ دال دیتے وہ میں فیس بک کو شیئر کر دیتا ہوں میرا حاق عطا ہو گیا ایسا سمجھ رہی نہیں میرے بھائیو آج جمعہ کے بعد جانا یہاں سے ہاں جا کے ایک فیرست بنانا گھر میں جا کر کیا کرنا ایک فیرست لسٹ بنانا لسٹ اپنے خاندان والوں کے لسٹ تمہارے تایا کے تھیچا کے بھپو کی خالہ کی خالو کی انٹی کے سب کی لسٹ بنانا کس کے پاس کب جاؤں گا کس کے پاس کب جاؤں گا کون سے دن جاؤں گا جا کر ان کو میراج کا یہ پیغام تو بتاؤں گا اور ان کو یہ سمجھاؤں گا جاگنا بیدات ہے اصل میں پیغام یہ ہے یہ بھول گئے ہے پناج یہ نہیں ہوتا اپنے سے اصل ہمت کا کام یہ ہے شیخی بغارنا بھوتا تھا سب کو میرے کو آپ کو میں بھی میمبر بڈھر کے بہت بول دے رہا ہوں آپ بھی بہت سن لے رہے ہیں اصل پیغام کیا ہے معلوم اپنے خاندانوں میں جا کے کام کرنا اپنے محلے کے لوگوں کے اندر اسلاح کا کام ان کو بتانا حق بات یہ اصل میں جگرے کا کام ہے یہ اصل میں کام ہے جب تک آپ میں یہ اصلہ کا کام نہیں کریں گے امت کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بے رہ روی کا شکار ہوں گی بیکار راستوں پہ چلنے والی ہوں گی آج امت کے اندر رونا ہے نا ذرا کالج میں بچہ کیا گیا ہاتھ سے نکل گیا بچی کالج کو کیا ایک سال چلے گئی پیٹ میں سے پیر نکال دی نہ ہمہ کے سن ری نہ باوہ کے سن ری ہاں فروری آنے والا ہے فروری کے مہینے میں چودہ تاریخ کو بے حیائی کا ایک دن بھی ایسا منایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو یومِ عاشقان کہتے ہیں ویلنٹائن کہتے ہیں لوگو یہ جو ہے یومِ عاشقان نہیں ہے یہ ویلنٹائن نہیں ہے یہ زنا ڈے ہے یہ زنا ڈے ہے یہ زنا کا دن ہے جس دن اکثریت نوجوان ہاں فیشن کے نام پر اپنے آپ کو اتھراتے ہوئے زنا کے دلدلوں میں جا بستے ہیں کیا ان کو اس بات کی تمیز نہیں کیا اس بات کو توفیق نہیں کیا میراج کے پیغام کو انہوں نے بلا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جبرائیل کے ساتھ جہنم کو مشاہدہ کر رہا ہوں میں نے کیا دیکھا میں نے کیا دیکھا تم ایک نوجوان غیر محرم لڑکی سے چیٹنگ کرتے ہو اور سمجھتے ہو آسان بات ہے تم ایک غیر نوجوان لڑکے سے راتوں کو چیٹنگ اور فون پر کال کرتے ہو تمہارے امی کو دھوکہ دے رکھے ہو اببا کو دھوکہ دے رکھے ہو بھائی کو دھوکہ دے رکھے ہو خاندان والوں کو دھوکہ دے رکھے ہو تم سب کو دھوکہ دے دو فرشتوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم رب تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تمہارا وہ عمل نوٹ ہو رہا ہے وہ تمہارے سارے عامال چاہے تم دنیا کے کوئی تہہ خانوں میں جا کر چھپ کر کرو تمہارا وہ عمل نوٹ ہو رہا ہے زنا ہے زنا نبی کریم نے کہا ہاتھوں کا زنا بھی ہوتا ہے آنکھوں کا زنا بھی ہوتا ہے کانوں کا زنا بھی ہوتا ہے ہاں زبان مو کا بھی زنا ہوتا ہے ہاتھوں پیروں کا بھی زنا ہوتا ہے یہ زنا مو کا زنا یہ ہے گندی باتیں کرنا آنکھوں کا زنا یہ ہے گندی چیزیں دیکھنا کانوں کا زنا یہ ہے گندی باتیں سننا یہ زنا ہے میرے بھائی نبی کریم نے کیا دیکھا میراج میں ایک تن نور ہے ایک ایسا گڑا بنا ہوا ہے جس کا مو اوپر سے چھوٹا نیچے سے بڑا ہے ننگے مرد ننگی عورتیں وہ دہکتی آگ کے اندر جل رہے ہیں وہ آگ ان کو اوپر لا رہی ہے لگتا ہے وہ باہر نکل جائیں گے نہیں نہیں نکل نہیں دیا جاتا پھر سے وہ آگ نیچے ہوتی ہے پھر سے ان کو جلایا جاتا ہے پھر سے اوپر لایا جاتا ہے پھر سے جلایا جاتا ہے وہ تنور میں وہ جل جل کر دن با دن اپنی موت کو یاد کر رہی ہے ان کو موت آنے والی نہیں ہے ایسا دردناک عذاب ان کو دیا جا رہے کہا جبرائیل کون ہے یہ کہا یہ کون ہے کہا یا رسول اللہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کا ارتکاب کرنے والے تھے دنیا میں زنا کرنے والے تھے زنا کرنے والوں کا یہ انجام ہونے والا ہے تم ایک دن کی غاہش کے واسطے تم ایک بندے کو خوش کرنے کے واسطے تم ایک لڑکی کو خوش کرنے کے واسطے اپنی آخرت دعو پہ لگا رکھے ہو یقین جانو اگر زنا کی کرتے کرتے زنا کی کرنے کے بعد توبہ کیے بغیر مر جاؤ گے ایسا دردناک انظام ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ تنور کے گڑے میں ڈال کر ہمیشہ جلائے گا یہ ایک طرفہ بات ہے یہ بات ایک طرفہ ہے ہمیشہ عام طور پہ لوگ مجھے کہتے ہیں نوجوانوں پہ بات کیجئے نوجوانوں کی اصلاح پہ بات کیجئے اور میں کوشش بھی کرتا ہوں نوجوان ہونے کی حیثیت سے لیکن دوسرا رخ بھی بھی ہمیشہ بیان کرتا ہوں میں یقین جانئے ماباب ہونے کی حیثیت سے اگر گھر میں اولاد جوان ہو جائے تو کیا حق بنتا ہے ماباب کو نہیں معلوم ماباب تو ایک ایک چیز چاہ رہے ہیں صرف بچے کی چپل اببا کی چپل برابر مہنے کو مہنہ ایک بیس پچیس ہزار لانے والا بچہ بن جانا یہ چاہ رہے ہیں خلی اور کچھ بھی نہیں کیا بھی کرو کدھر بھی کرو کیسے محفل میں بھی رہو کوئیسی صحبت میں بھی رہو دوستانا کیا ہو بچی کہاں جا رہی سپیشل کلاس بلکے کام بھی چلے جاؤ کدھر بھی موبائل دے دے رہیں بس چھوڑ دے رہیں کھلے آم میرے بھائیوں ماں ماں بہنوں میری ماں اور جو اہنا عمد کے نوجوانوں کے والدین میں یہ مخاطبوں کر کے رہا ہو اگر ہماری اولادیں جوان ہو جائیں تو ماں باپ پر یہ واجب ہے کہ ان کا نکاح فوراں کر دے فوراں ان کا نکاح کر دے کڑوڑو روپے دے کے ڈاکٹر بنا رہیں پانچ لاکھ روپے خرچہ کر کے دونوں کو پال نہیں سکتے ہاں لاکھوں روپے دے کے انجینئر بنا رہیں سال دو سال وہ بچہ کمائے تک گھر میں جو ہے نا اس کی بیوی کو اس کو پال نہیں سکتے یہ نہیں ہو رہا بچہ زنا کے راستے پہ جا رہا لاکھوں روپے دال کے اس کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانا چاہ رہے آخر تباہ ہو جائے گی دنیا ہو سکتا ہے بن جائے رشتے کرو نکاح کر دو اپنی اولادوں کے فوراں دینے والا اللہ ہے پالنے والا اللہ ہے اور خابل بھی بنانا اصل میں بچپنے سے خابل بنانا نیت کرنا کہ جوان ہوتیش نکاح کریں گے بلکے نیت نہیں ہے تو اللہ پھر لے کے جا رہا چالیچ چال کے چالیچ چال کے بڑھے ڈنگرے ہو گئے نکاح آنے ہو رہے ابھی ابھی ڈھنڈ رہے ہیں نو ہیروین کو ڈھنڈ رہے ہیں رنگ ایسا ہونا ناکیسی ہونا کانا ایسا ہونا آنکھا ایسا ہونا ہرے کیا تماشا ہے صاحب کیا رشتوں کے طریقے ہو گئے ہمارے پاس ہمارے پاس لوگ آتے ہیں رکیہ کے اندر بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا کیا وہ نہیں ہو رہا آپ کو ایک بہت خاص بات بتا رہو آچ بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے جو ہائیلی کالیفائیڈ ہے کم پڑھے ہوئے بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے کیا کرے ہوئے ہیں بھائی ایم فیل کرے ہوئے ہیں بی ایٹ کرے ہوئے ہیں پی ایس دی کرے ہوئے ہیں ایم بی اے کرے ہوئے ہیں آہ پوسٹ گراجویٹ ہے آہ ایتا کرے ہوئے ہیں پھر بچہ بھی اس کے خابلیات سے بڑھ کے ہونا نا آپ ڈھنڈ رہے ہیں ایم بی اے بلتا ہے ایم بی اے گراجویشن بولتا ہے پوسٹ گراجویٹ آپ ڈھنڈ رہے ہیں سو بچہ ہے بچے کے پاس سامو سلات کا پابند ہے حلال کمانے والا ہے سب کچھ ہے خالی کیا نہیں ہے مالوم کاغذ کا تکڑا نہیں ہے کیا نہیں ہے کاغذ کا تکڑا نا ڈگری نہیں ہے خالی انٹر کے بچے کو ڈگری کی بچی نہیں دیتے کون منا ہے بھی کریٹیری آئی ہے ہمارے بچوں کے رکاوٹ نکاح میں رکاوٹ ہم بن رہے نا اصل میں اچھا ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ پیغام پھیلاؤ ہمارے خاندانوں کے اندر خواتین کے شادیاں ہوئے گراجویٹ خواتین کے شادی ہوئے ہمارے خاندان میں ہو ہو گئی پوسٹ گراجویٹ خواتین کے شادی ہو گئی بی اے سی کرے ایم اے سی کرے شادیاں ہوئے اسے خواتین کے ہو ہو گئے ذرا ان سے جا کے پوچھو دس سال ہو گیا ان کی بی اے سی کی ڈگری کیا کری دس سال سے پوچھو جا کے کہ بی اے سی کی ڈگری سے بچوں کو پالنا سکھائے کیا بی اے سی کی ڈگری سے چوہر کے حقوق ادا کرنے آئے کیا ان کو بی اے سی کی ڈگری سے ہاں ساتھ سسرے کی خدمت کرنا آیا کیا زندگی نبھانا ہے تو ڈگری سکھاتی تاجب کی بات ہے تاجب کی بات ہے مسلمانوں نکاح کرو وقت پر بلا وجہ کے روڑے نہ لگاؤ ہوتے نکاح کرو کئی ایک مسائل ہمارے معاشرے کے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ غرض میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے آسمانی تحفہ کے عنوان پر آپ کے سامنے جو باتیں رکھی وہ نماز کا تحفہ تھا نماز کا تحفہ یہ آسمان کا تحفہ ہے ہاں اس کی خضر کیجئے ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہم بھی مہربانی کی نیکی کے ارادے پر نیکی ہے کرنے پر دست ہے گناہ کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں کریں گے تو ایک گناہ ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یہ آسمانی تحفہ ہے ہمارے واسطے اپنے علاج کے اندر اپنے آفتوں کے اندر اپنے گھن سے شہیدین کو بھگانے کے لئے سورہ بقرہ کی دو آیت دو آیتیں کافی ہیں چوتھا جو ہے نا شرک سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچا کے رکھے یہ پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئے اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق اطاف فرما دے اللہ اللہ علمین میراج کا جو اصل پیغام تھا وہ امت مسلمہ کو سمجھنے کے توفیق اطاف فرما دے اللہ اللہ علمین ہمیں تو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے سبحانک اللہم و بحمدک اشد و لا الہ الا انت استغفرک باتوبو علیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چائنل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ سبسکرائب کیجئے